رسطہ دینوں ماروح کولن نگار زید جی محمد کی تصنیب مائسٹی مائی ڈریم لینڈ کی رس میرون مائی انجام دی گئی اس موقع پر عدیبوں اور تانشکروں کی ایک کہکشہ موجود تھی ماروح کولن نویز اور خوصہ نے زید جی محمد کی تازہ تنصیب مائسٹی مائی ڈریم لینڈ کی رس میرون مائی گزر ستہ دینوں کشمیر انیسٹی کے اپنے خلدون آڈیٹوریوم میں انجام دی گئی رس میرون مائی کشمیر یونیورسٹی کے قائم مقام وائش چانسلر اور تقریب کے مہمان خصوصی پروفیسر احمی صوفی نے عدیبوں کلمکاروں اور دھانی شوروں کی ایک کہکشان کی موجود ہی میں انجام دی تقریب پر یونیورسٹی کے اساتیزہ اور سکولوں کی ایک خاصی تعداد کے علاوہ عدبی اور صحافتی دنیا سے وابستہ ممتاز شخصیات بھی موجود تھی پروفیسر محمد اسلام سربراہ شعب انگریزی کشمیر یونیورسٹی نے کتاب پر تفسرہ پیش کیا اور کتاب میں اسنی کی طرف سے شہر سرینہ کی عظمت رفتہ کا کھاکا ایک دلشی انداز میں پیش کرنے کی ان کی کوششوں کی سرحرہ کی موسیقی 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 دلشیو موسیقی موسیقی مصنیم کی جانت سے یادی رفترگان کو نوکے کلم سے آشنا کرانے اور انہیں ایک کتابی شکل دینی کو ایک گیر نمولی کاوش قرار دیا انہوں نے اتنی تحزیب و ثقافت سے بے گانگی کو تشویشنا کرار دیا what's indeed remarkable about the author is the articulation of his women's senses of the glorious past of sri land on the basis of his memory his memory which is simply awesome some time back when I ran into him during some event here in the university I told him is it indeed the case that you have been writing these columns purely on the strength of your memory he said yes and I was really deeply surprised by the by the awesome awesome memory that he that he has a very casual reading of his nostalgia column takes you down the memory lane and conjures up the image of a street that was so inviting so exciting and so full of that Dr. Abdelmahir Prof. Nour Ahmed Daba Nourth Hassan Dufayi Zheer Ahmed Zheer and other other Muntaz Adivu and Dhani Shwaru and it is a source اس کا جول لیم سрев mettre امیاد ایسی است استرد ، اما رو یا اور غیر حAf değقیب کی آدم ایسی Canipar professorین ایسی، حاخته ایسی اس لیمارکی ، لازم ایسی بلی وقت مرتبmillی حافظ کردار و خلاف آرم چند ، ویسر Jian電 رسیگ اس سے کامیم کی الموضوح یقافی لیمارک ن Bürіگر اور کچھ ، ایسی طرح کچھ لیمارک ساب ra Saener ، فخرا اس جوانک کس بار CTR بھی ہمارے پیٹا کئی ملوک کے لئے اس کا حمل کا کنم ملت MEڈا ہے اور یہ نسلی دنڈی کے لئے سبحانت میں نشارمید نہیں ہوتا نعمل ہے جنکہ ملت� نوڈی روزی روزی realistic تیچن زرمان یا آسی تاکن آسیس اوچ ہوگید بزرگن هندی او سن چوز تیلو هران تاکون لائک پانون که چومن جو هران وانا ایمکلو آت ساننوی چوان که بومن پاننم دیما تو ایتیم چو هران کاشر اس کاشر کارون پارون مانتا چوشن گاتان چاس دوائید تو هست پانونز پارون سکی دیزن بییس ناس ایمکلو مانتا چیز او سیت بچان ایمان یم تاس بنياد چی ایستیم یار بالایس سامن بالایس وانا بینجر پیر تیم بیانوز تیمتی ایستو تیم کاشیز گوشور زانان تیتی ایس را سران ایسی زرنووی نو پانونگی ازیر بومن وموز آس اصلافا مگوشور خول میتان بودی شیر جا ایم ساتن سانیا ویس ویریوار رچمت ایستی من ویریوار انتا بیان گاڑی تی راتان ننمار جبول تی بولان جانوار انمت بول بوشتی بوزان نکلو برکی پانونگ گوشور تی نکلی فکر گلرام چو دسلس چانسون زی وکر زینام چو چو رات پونس سکلی کتاب کے مصنف زیر جی محمد نے اپنی ماضی کی یادوں کو سمیتے ہوئے کہا کہ سری نگر کی حسین گلیوں اور اس کے بورونک خیوانوں میں بورونک عدد کے سیپاری نہ بن جکی ہے اور شہر کے مکین اس حسین شہر کے تئی بے پرکبت ہو جلے ہیں یہ بنیادی تو میرے بچپن کی آداشتیں ہیں جو اس میں کلم بن ہوئی ہیں لیکن حقیقت میں یہ کشمیر خصوصا شہری سری نگر کی تواریق ہے گزش تک پچاس سال کی جو اس میں شاید کوئی وہ ہسٹورین ایسا کلم بن نہیں کرے گا آئی وٹنس جیسے میں نے دیکھا ہے وہ شاہدہ کیا ہے ایسی ہی باتیں لگی ہیں اس میں کچھ ایسی انڈیوشنز انڈیوشنز کے بارے میں بتایا گیا ہے وہاں ایپینڈ تھی یہاں بھائی جہاں پولٹیکل ایکٹیویسٹس سوشل ایکٹیویسٹس بیٹھ کے تھی ساماج کے بعد تک سیاست کے بارے میں بات کرتے تھی تو ایسی ایسی چیزیں اس میں ہیں یا ہمارے بچپن میں سکولنگ کیسے ہوتی تھی ٹیچئرز کی کمٹمنٹ کیا ہوتی تھی کیسے مارننگ پریئرز جو ہوتی تھی سکول میں اس میں کیسے آپ کا کریکٹر بلد ہوتا تھا کیسے ٹیچئرز ارلی مارننگ بچوں کو دین کے بارے میں اقلاعات کے بارے میں بتاتے تھے اس کے بغیر تو نامکمل ہوتا تھا یہ تو یہ ساری باتیں اس میں کلم بن ہوئی ہیں اور اس وقت کے جو یہاں سیاسی سماجی تحریکیں تھی ان کے بارے میں اس میں میں نے ذکر کیا ہے جن کو میں نے خود مشاہدہ کیا بچے کیا یا انوائرمنٹل پوزیشن کیا تھی ڈل لگ وغیرہ کیسا تھا اس وقت اور جو وارڈر بارڈی سے کتنی دودھفل اور پرستائی تھی کتنی کلین تھی یہ سارا اس میں 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 نے جمع کیا ہے ڈاکٹر عبدالوحیر یونیورسٹی کی علامہ اقبال ڈل لیابرڈی کے ٹھیک لیابرڈی پروفیسر ریاض رفائی نے بھی کتاب مسلم اور سری نگر کے ثقافت نیوورسٹی کو آنہ علی نسلوں کے خادم محفوظ بھانانے کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا یہ کتاب جو ہے یہ ایک مجموعہ ہے میں مولی اس کا زاہن صاحب ایک ویٹنس رہے ہیں ایک ارائے کے اور خود بلکہ پارٹسپیٹیو ان کا رول رہا ہے تو جو کچھ انہوں نے لکھا ہے بہت ہی اوبجیکٹیو ہے اس میں اور یہ نہ صرف ان کے لئے ایک پٹنے کے لائک ہے جو اس ہماری جنریشن سے تعلق رکھتی ہے بلکہ جو نئی جنریشن ہے وہ اس کتاب میں سے بہت کچھ لے سکتے ہیں میسیج اس میں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے یہ ایک سیڈ کومنٹری ہے اور ڈائنگ ہیریٹیج دل ہے یا وارٹر بوڈی سٹیگنیشن ہو رہی ہیں اور اپیتھی تو ہم کیا کر سکتے ہیں کئیسے وہ ریسٹور کر سکتے ہیں پرانی جو بلوڑی تھی ایک وار لائی بری is in a continuous process of providing پرانی جنریشن